موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ بولو اور میں ہوں زہیب درداری ویورز سچ بولو کی مذبان ساکیب سلیم قریشی صاحب کچھ مصروفیات کے باعث پروگرام میں نہیں ہے اس لیے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ہم آج کچھ اہم معاملات پر بات کریں گے پروگرام میں ایک تو وزیراعظم عمران خان صاحب نے ایک ٹریوی انٹریو میں اپوزیشن پر سنگین الزامات بھی لگائے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اس موجودہ ایکٹیوزم اور الزامات کے بنا پر اپوزیشن سے ناراض ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے پی ڈی ایم کے رہنماء اداروں پر تنقید کرتے ہیں ادارے صرف اس لیے خاموشی سے سن رہے ہیں کیونکہ اداروں کے سربراہان وہ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں جبکہ وہ اس معاملات کو دیکھ رہے ہیں کہ اداروں کے اندر اپوزیشن کے ایکٹیوزم پر بہت تشویش پائی جا رہے ہیں تو اس پر ہم بات کریں گے ظاہر ہے کہ یقیناً کیا معاملات ہیں کیونکہ احسان اقبال صاحب نے اس کے ردعمل میں یہ کہا کہ ادارے اداروں کو اپوزیشن پر نہیں بلکہ حکومت پر تشویش ہے کیونکہ حکومت کی پریشانی کی وجہ سے ادارے پریشان ہیں تو یہ ایک دوسرے پر الزام تراشی بیچ میں اداروں کو لے آنا ان کا نام لینا یقیناً ایک سوچنے والی بات ہے کہ حقیقت کیا ہے کیا واقعی ادارے جو ہیں وہ اپوزیشن سے نالا ہیں یا واقعی ادارے امران خان سے پریشان ہیں تو اس پر بھی ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اسلامباد کے اندر ہم بات کریں کیونکہ جب سے بنی گالہ کیونکہ امران خان کے نام سے پہچانا جاتا ہے انہوں نے دھرنا دیا بنی گالہ پر امران خان صاحب کی ریایش کے باہر وہاں پولیس نے لاتھی چارج کیا ان پر آنسو گیس کا استعمال کیا تو یہ ریاست مدینہ کا یہ بھی ایک چہرہ ہے کہ جمہوریت میں اور پور امن اعتجاج کرنے والے اس طرح کا معاملہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور اہم ایشو وہ سنسٹیو ایشو اسلامباد کے حوالے سے یہ ہے کہ ویسے عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے باقی علاقوں میں ایک زلے کی انتظامیہ کی دوسرے زلے میں مداخلت کے حوالے سے ہمارے سامنے بہت سارے معاملات آتے رہتے ہیں یہاں ایک علاقے کی پولیس دوسرے علاقے میں بینہ اطلاع کے گھس جاتی ہے اور وہاں کاروائی کرتی ہے یہاں پھر ایک صوبے کی پولیس دوسرے صوبے کے جو سرد علاقے ہیں وہاں پر جا کر کاروائی کر دیتی ہے لیکن یہاں پر ایک دلچسپ اور عجیب صورت ہے اسلامباد کے اندر خود اسلامباد کی جو جوریزکشن ہے اس میں بھی اس طرح کے ہو رہا ہے کیونکہ کرونا کے ایسو پیس کے لحاظ سے کچھ علاقے سے ہی ہیں جتنے جو اسلامباد کی ٹیریٹری میں آتے ہیں اپیٹر ٹیریٹری میں وہاں اتنے در کی ظلے انتظامیاں جا کر کاروائی کر دی ہے لیکن اب کچھ مقامات پر راولپنڈی کی ظلے انتظامیاں پر اسی جگہ پر کام کر رہی رہی تو اس پر کاروائیاں کر رہی جسے علاقہ مکین بھی پریشان ہے کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ وہ اسلامباد کی حدود میں بیٹھیں یا راولپنڈی کی حدود میں بیٹھیں کیونکہ اگر وہ اسلامباد کی حدود میں بیٹھیں تو وہ کپنٹر ٹیریٹری میں آ جاتے ہیں اگر وہ راولپنڈی کے حدود میں بیٹھیں تو پھر وہ پنجاب کے صوبہ ہی اس میں چلے جاتے ہیں تو اس سارے معاملات میں بھی لوگ جن کا بھی شکار ہیں اور پریشان بھی ہیں تو اس حوالے سے ان تمام موضوعات پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے ملک مہربان صاحب مسلمی قنون کے مرکزی رینما ہے انہوں نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ہم سے انسپرامورٹ پر تفصیل گفتگو ہوگی ملک صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ملک صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ پہلے بعد تو ہم سیاسی معاملات سے شروع کریں تو آپ کی کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا یقیناً آپ نے انٹرویو سنا ہوگا جو روز قبل انہوں نے کہا کہ اداروں پر جو پی ڈی ایم کے رہنما تنقید کر رہے ہیں تو وہ اس لئے ان کی تنقید کی وجہ سے وہ جو ادارے ہیں وہ اپوزیشن سے بہت بہت ناراض ہیں واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ناراض یہ یہ جس طرح احسان اقبال نے کہا کہ ملکی ادارے اپوزیشن سے نہیں بلکہ عمران خان کی وجہ سے پریشان بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بالکل ادارے تو ہم سب کی ہیں پورے پاکستان کے ادارے ہیں ہم سب کی شان ہیں ادارے جو ہیں وہ نالا ضرور ہیں لیکن یہ بات اب تک کسی کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کس پہ نالا ہیں اپوزیشن پہ ہیں یا حکومت پہ ہیں تو اس پر اگر زرداری صاحب میں یہ بات کہوں تو یہ بالکل درست ہوگی کہ جیسے ابھی پوری پورے ملک کی جو عوام ہیں وہ نالا ہیں اس وزیراعظم پاکستان سے کہ جس طرح انہوں نے مہنگائی کو زمین سے اٹھا کے اسمان تک لے گئے جس طرح ان کے دعوے تھے جو اس ملک کے لیے وہ کرنا چاہتے تھے کہ جی ہم ملک کے جو عوام ہیں ہم اس کو بہت آگے لے کے جائیں گے باہر سے لوگ یہاں پر نوکریاں تلاش کرنے کے لیے آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ ہم لوگوں کو یہاں پر سستے جو ہیں وہ گھر دیں گے اسی طرح وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ نوکریاں لاکھوں نوکریاں جو ہیں وہ عوام کو دیں گے تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ عوام جو ہے پاکستان کی عوام جو ہے وہ نالاں ہیں پرائم نیسٹر پاکستان سے اور اسی طرح ادارے بھی جو ہیں وہ ان پر نالاں ہیں جیسے پی ڈی ایم اور اپوزیشن جو ہے وہ عوام کی آواز اٹھا کر سامنے لے کے آ رہے ہیں تو اب ان کو یہ مشکل ہو رہی ہے کہ وہ اب اداروں کی طرف اس معاملے کو دکیل رہے ہیں کہ جی ان کی اپوزیشن کی یہ جو سپیچز ہیں یا اپوزیشن کی جو جلسے ہیں یا جو لانگ مارچ کا وہ اعلان کرتے ہیں تو وہ اب سمجھ ان کو آ رہی ہے کہ یہ اب جو اپوزیشن ہے وہ بہت عوام ان کے ساتھ ہے اور وہ روڈوں پر آ جائیں گی تو اس طرح وہ اپنے اس معاملے کو اداروں کی طرف دکیل رہے ہیں ہران کے ایسی بات نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ پورے پورے ملک کی جو عوام ہے وہ اس ٹیم نالاں ہیں ناراض ہیں پاکستان طریقہ انصاف سے اور ان کی ایک امت سے ان کے کیے کہ کوئی بھی وعدے وہ جو پورے نہ کر سکے اچھا ملک صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب اس کو اس اپنی تنقید کا رخ اداروں کی طرف کر کے اداروں کو بیچ میں لاکر اپوزیشن کے ساتھ لڑنا چاہ رہے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ صورتحال اس طرح آ گئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ عوام آپ کو سپورٹ کریں گے کیونکہ ابھی فروری کے پہلے ہفتے میں اعلان ہو جائے گا تو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ آ رہا ہے اسلامباد آپ مرکزی رینما ہے نونلنگ کے آپ اسلامباد میں رہتے ہیں تو آپ کی کتنی تیاری ہے کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے جتنے بھی حکومت گرانے کے لیے آئے ہوئے لانگ مارچ ناکام گئے ہیں آپ کتنے پر امید ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ اگر ہوا اور اسلامباد وہ پہنچے تو کامیاب ہوگا پہلی بات تو یہ ہے ذری صاحب کی یہ جو لانگ مارچ ہے جو اس سے پہلے بھی لانگ مارچ ہوئے ہیں وہ ہر پارٹی کا لانگ مارچ ہوتا ہے یہ جو لانگ مارچ ہے یہ عوام کا لانگ مارچ ہے اور عوام جو ہے وہ نکل کے آ رہی ہے اب عوام کو سنبھالنا جو ہے وہ اس حکومت کی بس کی بات نہیں ہے بات رہی کامیابی کی تو عوام جو ہے اب جب اسلامباد کی طرف رخ کرے گی تو وہ اسلامباد سے اپنا حق لے کر جائیں گے یہ مجھے پورا یقین اور خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر اپوزیشن سات روز تک دھرنا کر گئی تو پھر میں استفاہ دینے پر سوچوں گا تو مظلہ وہ چیلنگ کر رہے ہیں کہ آپ سات دن بھی ٹک نہیں پائیں گے دیکھیں جی خان صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا اپنے ایک ایک دھرنے میں کھڑے ہو کر کہ جی اگر کوئی اسلامباد میں چار سے پانچ لوگ کٹھے ہو کر گو امران گو کا نعرہ لگائیں گے تو میں استفاہ دے دوں گا آپ تو آپ کے سامنے ہیں آج کی آج آپ یہ آب زرداری صاحب آپ کے سامنے خبر ہے جو ٹیچرز ہیں جو سادزہ ہیں جو اس ملک کو سموارنے ملک کے بچوں کو جو سموارتے ہیں جو ان کو تعلیم اور تربیت دیتے ہیں وہ آہ کئی دنوں سے آہ بنی گالا کے اوپر اتجاج کر رہے ہیں اور ان کے اوپر شیلنگ ہو رہی ہے ہمارے دور میں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں جب امران خان صاحب درنا لے کے بیٹھے تھے اور دائی سے تین مہینے وہ یہاں بیٹھے ہیں تو کسی طرح سے بھی ہم نے کوئی شیلنگ نہیں کی کوئی ان کے اوپر کچھ نہیں کیا تو یہاں پر تو دس بارہ لوگ جو ہیں وہ اگر کٹھے ہو جائیں تو وہ جو ہے آہ ان کے اوپر شیلنگ ہوتی ہے ان کے اوپر آہ بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے ان کے اوپر لاتھی چارج ہوتا ہے تو آپ جو بات کریں کہ جی اگر وہ سات دن جو ہے وہ پی ڈی ایم اگر یہاں درنا دے دے تو میں آہ استیفہ دے دوں تو میرے خیال میں آہ پرائیم نیسٹر پاکستان نے تو آہ یہ کافی ٹائم پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر میں وزیراعظم ہوتا تو کوئی چند لوگ بھی کٹھے ہو کر پارلیمنٹ کے سامنے گو امران گو کا نارہ لگاتے تو میں میں استیفہ دے دیتا تو آہ استیفہ دونوں نے دیا نہیں ہے یہ تو یو ٹرن ہے لیکن خیر آہ عوام جو ہے اب وہ واپس جانے والی نہیں ہے عوام کے اندر جو اس وقت غصہ ہے وہ مہنگائی کا توفان ہے جو ان کے سر پہ ہے اور پی ڈی ایم جو ہے وہ پی ڈی ایم جو آہ سامنے لے کے آ رہی ہے وہ عوام کا پرچم ہے عوام کا ساتھ ہے پی ڈی ایم نے اپنا عوام کا جو فیصلہ ہے اس کو لے کر آگے چل رہی ہے حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی مہنگائی اپنی جگہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہمارے وعدے اپنی جگہ تبدیلی کی بات اپنی جگہ ریاست مدینہ کا سلوگن اپنی جگہ ان پارٹیوں کا جو ہیں وہ جماعتوں کا اتحاد اپنی جگہ یہ جو حکومت گرانے کے لیے آ رہے ہیں ان کی دو وجہات ہیں ایک تو یہ اس لیے کیا آ رہے ہیں کہ ان کو ان کے کرپشن کیسز ہیں ہم ان کو ایناروں نہیں دے رہے اس لیے یہ کرپشن کیسز بچنے کے لیے اس حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں دوسرا یہ کیونکہ مارچ میں سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں سینٹ کے انتخابات وقت پر ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی اکسلت لے آ جاتی ہے سینٹ میں تو اس لیے یہ سارے سسٹم کو ثبوتاج کرنے کے لیے پی ڈی ایم کی تحریک ہے اور پی ڈی ایم اس لیے اس حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں دیکھیں جی پی ڈی ایم جو ہے ابھی عوامی فیصلہ لے کر اسلام آباد آ رہی ہے اور قومت کرانے کی بات بھی کر رہی ہے اور جو بات رہی کہ جی قومت اس لیے پرائیم نیسٹر صاحب کہہ رہے ہیں یا پاکستان طریقہ انصاف کے جو منیسٹرز ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم کی اوپر کرپشن کے چارجز ہیں بھائی دیکھیں پچھلے دو سال ہو گئے ڈائی سال ہو گئے آپ لوگ ایک ہی رونا رو رہے ہیں کہ جی ہم کرپشن کی اوپر کام کر رہے ہیں ہم کرپشن کی وجہ سے سب کو پکڑے جا رہے ہیں یہی بات اگر زرداری صاحب میں آپ کو کہوں تو پہلے نواز شریف صاحب پہ کرپشن کے چارجز لگے پھر اس کے بعد مریم صاحب پہ کرپشن کے چارجز لگے پھر شہباز شریف صاحب پہ حمزہ صاحب پہ کرپشن کے چارجز لگے پھر جب پیپس پارٹی نے بھی آواز اٹھانی شروع کر دی تو پھر زرداری صاحب پر بھی کرپشن کے چارجز لگنے شروع ہو گئے وہاں بھی نیب پہنچ گئی اور ان کے اوپر بھی کرپشن لگنا شروع ہو گیا تو اب دیکھیں کہ اب پی ڈی ایم پی ڈی ایم کو جو لیڈ کر رہے ہیں ملانا فضل ریمان صاحب پی ڈی ایم کے چیرمن ہے اب ان کے اوپر بھی آپ کے سامنے ہے کہ کرپشن کے چارجز لگنے شروع ہو گئے ہیں تو یہ جو ہے یہ ایک حکومت چلانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ لی آپ صرف اور صرف سیاسی جماعتوں اور سیاسی پارٹیوں کو نیب کے شکنجے میں پسا کے کرپشن کے شکنجے میں پسا کے اور اپنی حکومت کو چلاتے رہے ہیں قومت کو چلانے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ عوام کی دلوں پر راج کریں آپ عوام کو سولیات دیں آپ نے آج تک عوام کو کیا دیا جو عوام جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں جب چینی سکسٹی ٹو روپیز باسٹھ روپے کلو لے رہی تھی آج وہی جو ایک سو پانچ روپے چینی خرید رہے ہیں عوام جو ہے وہ پیٹرول جو ہے وہ مہنگا خرید رہے ہیں ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے آپ اس طرف تو بلکل بات اور توجہ نہیں دیتے صرف ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے کرپشن کے اوپر یہ کر دیا ہم نے یہ چارجز لگا دیئے بھئی عوام کو اس کا کیا فائدہ ہے جو آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں آپ کرپشن چارجز کی بات کرتے ہیں ابھی آپ نے ملانہ فضل اور ایمان صاحب پر لگا دیا ہے ابھی جو باقی جماعتوں کے لوگ ہیں آہستہ آہستہ ان کے اوپر بھی آپ کرپشن کے چارجز لگا دیں گے تو میری آپ سے التماث ہے کہ آپ ملک کو چلائیں ملک کو دیکھیں ملک کس طرف جا رہا ہے اس طرح حوام کے اندر جو غصہ اور لہر ہے جو غصے کی وہ یہ ہے کہ مہنگائی کا تفاہن ان کے سر پہ ہے جی ملک صاحب بالکل ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آف یو ہے اپنا لیکن اب ہم میرے خیال میں ہم اسلامباد کی اشیوز کی طرف آئے ہیں اور آپ اسلامباد سے تعلق رکھتے ہیں اسلامباد کیپیٹل ہے اس ملک کا تو یہاں پر بھی جوریزکشن کے جو اشیوز ہیں وہ ایسے ہمارے ملک میں میں اکثر اپنے صحافتی کیریئر میں دیکھا ہے کہ بہت ساری سی چیزیں ریپورٹس ہوتی ہیں کہ ملک کے باقی علاقوں میں اس طرح رہا ہے کہ ایک انتظامیہ اپنی جوریزکشن سے کراس کر کے دوسری جوریزکشن میں جا کر کسی بھی قسم کی کاروائی کرتی ہے خاص طور پر پولیس کو اپنے اس طرح دیکھا ہے تو یہ یہاں پر میرے لئے بھی احیرت کی بات ہے کہ اسلامباد کے اندر بھی اس طرح ہو رہا ہے کہ کچھ کاروائی کر رہی ہے تو کیا پریشانی کا عالم ہے کیونکہ آپ انہوں پبلک سے ملتے رہے ہیں اور ان کو جو کاروباری شخصیات جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے کیا تفصیلات دی ہیں وہ بھی تھوڑا میں آگاہ کیجئے گا اور یہ اس اسیو کا بیگراؤنڈ کیا ہے وہ بھی بتائی گا جی بلکل آپ نے یہ جو پوائنٹ اٹھایا ہے یہ بلکل صحیح وقت پر آپ نے یہ بات کی ہے کہ اسلامباد کے اندر اسلامباد کی حدود کے اندر جب کوئی دوسرا دوسرے جسرک کی پولیس یا دوسرے جسرک کے ادارے جو ہیں وہ آ کر کروائی کرتے ہیں اور وہاں پر آہ ان کا سوان توڑ دیتے ہیں اور وہاں پر ان کے اوپر آہ آ کر تشدد کرتے ہیں اور وہ اسلامباد کا ایریا ہوتا ہے تو آپ جب اسلامباد آہ پہ اپنی داد رسی کی ابلیکیشن دیتے ہیں یا داد رسی کے لیے متعلقہ تھانے میں اپنی ابلیکیشن دیتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کہا جاتا ہے کہ ہم اس پر سوچتے ہیں کہ وہ بھی ادارہ ہے ہم ادارے کو کچھ نہیں کہہ سکتے تو یہ یہ جو معاملہ ہے اس کی اوپر حکومت وقت جو ہے اس کو سوچنا چاہیے کیونکہ حکومت جو ہے وہ ظلی انتظامیاں کو حکمات جاری کرتے ہیں وہ قانونی کروائیوں کو دیکھتے ہیں اب ظلی جو حکومت ہے جس میں چیف کمیشنر اسلامباد ہیں ڈی سی اسلامباد ہیں ایسی سائیوانز ہیں تو یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی حدود کو دیکھتے ہیں میں نے اس کی اوپر بلکل میں خود وہاں پر گیا جن لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی جن لوگوں کا سمان توڑا گیا جن لوگوں کو زخمی کیا گیا میں وہاں پر ان کے ان کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے گیا ہوں تو میں نے وہاں جا کر جب دیکھا تو میں حیرت زدہ ہو گیا کہ وہاں پر اسلامباد کی اسسٹنٹ کمیشنر جو ہیں خاتون ہیں اس حلقے کی وہ پچھلے دو مہینوں کے اندر کچھ چار سے پانچ اچھ لاکھ رپیہ ان کو فائن کر چکی ہیں ان کو جرمانے کر چکی ہیں آیا وہ اگر جرمانے کیے ہیں تو وہ اسلامباد کا علاقہ بنتا ہے تو ان کے اوپر جرمانے اور ان کے اوپر یہ سارا کچھ کیا گیا ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ آپ زلہ راول پنڈی کی یا جو باقی جو ادارے ہیں کینٹونمیٹ بورڈ ہے وہ کیوں اسلامباد کی دودھ میں داخل ہوتے ہیں اور وہ کیوں نہیں ان کے اوپر کروائی کی جاتی لوگ بچارے جو ہیں وہ اپنی درخواست اٹھا کر مارے مارے پھر رہے ہیں مجھے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا اس بات کی اوپر کہ ہماری جو ہے وہ ابھی تک ایف ای آر درچنی ہوئی مطلقہ تھانے کے اندر تو ایسی صورتحال میں چیف کمیشنر اسلامباد کو اور انتظامیاں کو بالکل اس کا سخت نوٹس لینا چاہیے اور ان کی دادرسی ہونی چاہیے وہ چکے زیر ہے اگر اسلامباد کی اسلامباد کا وہ ایریا ہے زلہ اسلامباد کا ایریا ہے اور اس کے اندر اسی صاحبان جو ہیں وہ پچھلے دو تین مہینوں میں مختلف ہوتلز کے اوپر مختلف جو شاب سے ان کو جرمانے کر چکی ہیں جن سے وہ لاکھوں روپے جرمانوں کی صورت میں وصول کر چکی ہیں تو اس کے باوجود اگر جرمانے وصول کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پر زلی انتظامیاں ایکٹیو ہوتی ہے اور جہاں پر باقی معاملات ہوتے ہیں اور ایس او پیس کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر راولپنڈی پولیس یا راولپنڈی کی انٹونمیٹ بورڈ جو ہے وہ اس میں انوال ہو جاتا ہے تو اس پر زلی انتظامیاں کو فوری نوٹس لینا چاہیے یہ بہت سارے عجیب سی بات ہے ملک صاحب اور تشویش ناک بات بھی ان کے کوئی یہ عام چھوٹا سا شہر نہیں کوئی علاقہ نہیں کوئی گاؤں نہیں اسلامباد ہے کیپیٹل ٹیریٹری ہے یہ یہ ہمارا وفا کی دار الخلافہ ہے یہاں پر تو پوری دار الحکومت ہے ہمارے ریاست مدینہ کے یہاں والی بیٹھے ہیں ان کے ہی اپنے ناک کے نیچے اس طرح کے بڑا معاملہ جو میرے لیے بہت ہی زیادہ حیرت کردہ ہے کہ میں تو حیرت میں ہوں کہ یہ اس طرح کیسے ہو گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے جو یہاں کے علاقے کے جو منتخب نمائندگانے ہیں ظاہر یہاں کے ایم این ایز ہیں تو ان کا ان تک یہ بات ہے ان کے علم میں ہے ان کو کچھ پتا ہے کہ وہ ان کے ہاں ملک میں در اس اس علاقے میں اسلامباد میں یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ جہاں تک دسٹک انتظام کے بات ہے وہ تو آپ بتا چکے ہیں کہ وہ صرف فائن بٹور میں تو جاتے ہیں باقی وہاں ان کی کوئی مالکی نہیں ہو رہی تو یہاں کے جو پولٹیکل جو ہیں جو الیکٹر یہاں پر جو بھی لوگ ہوں گے ایم این ایز تو ان کے ناک کے نیچے بھی یہ ہو رہا ہے ان کو پتا بھی ہے یا جانبوچ کر وہ خاموش ہے جی دیکھیں بلکل یہاں پر ارسد عمر صاحب ہیں جو منسٹر بھی ہیں اور وہ ایم این اے ہیں اس علاقے سے یہ ان کے علاقے کی بات میں کر رہا ہوں ان کے علاقے کے لوگوں کی میں بات کر رہا آپ کو ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا لیکن آپ اس علاقے سے منتخب ہوئے ہیں اس علاقے کے آپ ایمینے ہیں تو آپ پہ یہ فرض آتا ہے کہ آپ اس علاقے کی دادرسی کریں اس علاقے کی جو معاملات ہیں ان کو آپ دیکھیں اور بغور دیکھیں میں عصد عمر صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ فوری طور پر اس بات پر نوٹس لیتے اور وہاں پر ذلی انتظامیہ کو اکامات جاری کرتے کہ میرے حلقے کے اندر جنہوں نے مجھے ووٹ کاسٹ کیا ہے وہ میرا حلقہ ہے اور آپ منسٹر بھی ہیں اور حکومت وقت میں بھی بیٹھے ہیں اس کے باوجود اگر آپ کی ناک کے نیچے آپ کے پہلو میں اس طرح کے کام ہوں کے دوسرے ذلہ کے جو ادارے ہیں وہ آپ کے آپ کے حلقہ عباب کے اندر داخل ہوں اور وہاں کے جو آپ کے ووٹر ہیں جو آپ کے لوگ ہیں جو آپ کے حلقہ عباب کے لوگ ہیں ان کے بازو توڑ دیں ان کے اوپر تشدد کریں ان کا سمان توڑ دیں اور ان کی چیزیں اٹھا کر لے جائیں تو میں سمتا ہوں کہ یہ دارالخلافہ اسلام آباد کے اندر یہ جو بات ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہاں پر عصد عمر صاحب کو بھی نوٹس لینا چاہیے اور حکومت وقت کو بھی نوٹس لینا چاہیے کہ ان کو اپنے اداروں کو اپنی حدود میں رکھنا چاہیے ان کو جوز اڈیکشن کے اندر رکھنا چاہیے تو یہ ساری چیزیں جو ابھی آپ بات کریں کہ ایم این ای صاحب جو ہیں اس علاقے کے جہاں سے وہ الیکٹ ہو کے گئے جنہوں نے ووٹ لیے تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر فوری طور پر نوٹس لیں لیکن یہاں پر ایسی بات نہیں ہے یہاں پر تو غریب جو ہے وہ بوک سے مر رہا ہے پہلے بہت زیادہ پریشان ہے اوپر سے اس طرح کے معاملات جو ہیں غریب کوئی رئی سے ہی جو قصر رہ جاتی ہے وہ اداروں کی وجہ سے وہ ان کی نظر ہو جاتی ہے ملے صاحب آخر میں مجھے یہ بتائے کہ تو آپ نے کیا پلان کیا ہے کیونکہ آپ بھی مقامی رینما بھی ہیں یہاں سے آپ کا لوگوں کے ساتھ اتنا بیٹھنا ہے تو ان لوگوں کی مدد کے لیے یہاں اس معاملے کے حل کے لیے آپ آپ کی پارٹی کیا پلان کر رہی ہے کیا کرنا ہے لوگوں کو کو کس طرح سے اس مشکل سے ان کی جان بچانی ہے تو آپ آپ کی پارٹی آپ کی یہاں کے جو ورکرز ہوں گے جماعت کے رینما ہوں گے آپ کی لیڈرشپ ہوگی تو آپ کیا پلان کر رہے ہیں اس کی حکمت کیا ہے دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں نے اپنے طور پر ایک طریری جو ہے وہ درخواست جو ہے وہ رپٹی کمیشنر اسلامواد اور چیف کمیشنر اسلامواد کو دی ہے کہ جی آپ کا یہ جروز ڈیکشن بنتا ہے اور آپ یہاں سے ان لوگوں کی اوپر آپ فائن بھی لے کے جاتے رہے ہیں ان لوگوں کی اوپر آپ جرمانے کرتے رہے ہیں کہ جی آپ کا یہ ایریا بنتا ہے ایک طریری طور پر ہم نے درخواست دی ہے اگر اس درخواست پر غور نہیں ہوتا تو میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں میں انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور اس پر برپور ہم اتجاج ریکارڈ کرائیں گے اور پھر یہ جو جو جواز ہے یہ ختم ہو جائے گا جب ہمارا اتجاج ریکارڈ ہوگا تو بہت ساری جگہوں پہ ایسی باتیں آتی ہیں کہ یہ صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے سیاست کرتی ہے اور سیاست کی وجہ سے روڈو پر آ جاتے ہیں تو نہیں ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تحریری درخواست پیش کر دیا اگر آپ اس کی اوپر کام نہیں کرتے اگر آپ اس کی اوپر عمل درامت نہیں کرتے تو ہم پھر روڈو پر بھی آئیں گے پھر اتجاج بھی ریکارڈ کرائیں گے اور پھر یہ ثابت کریں گے کہ جو آپ نے ریاست مدینہ کے جو نعرے پاکستان وزیراعظم صاحب نے لگائے ہیں میں تو کیا کہوں بلکہ یہ دو دن پہلے میں ان کا انٹریو دیکھ رہا تھا سماں کی اوپر وزیراعظم پاکستان کا تو وہ وہ تو جہاں جاتے ہیں وہیں وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں آپ جب سعودیہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں ملک کو اس مرڈول کے مطابق بناوں گا آپ جب ترکی جاتے ہیں جناب تو آپ کہتے ہیں میں ترکی کے مرڈول کے مطابق بناوں گا جناب جب چائنا جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں اپنے ملک کو چائنا کے مطابق بناوں گا اور زیادہ تر انڈونیشیا کی مثال دیتے ہیں کہ میں ان کو انڈونیشیا کی طرح بناوں گا تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پرائیم منسٹر صاحب جو ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کیسے اپنے ملک کو کون سے ٹریک پر لے کے جانا چاہتے ہیں عوام کبھی ریاست مدینہ کی بات سنتی ہے پھر باقی جو ممالک کی بات آپ کرتے ہیں کہ ہم اس میڈول کے اوپر لے کے جائیں گے تو عوام جو ہے وہ آپ کی طرح بہت پریشان ہے عوام جو ہے ابھی اس ٹیم چاہتی ہے کہ آپ ملک کو چاہے جو مرضی بنائیں لیکن ہمیں دو وقت کا کھانا مل جائے ہمیں پہننے کو کپڑے مل جائیں ہمیں کھانے کے لیے جو خردوشیاں ہیں وہ کامریٹ پر مل جائے اب ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی میں بات کو کلوز کرتا ہوں کرپشن کی بات آپ نے کی کرپشن کے سارے چارجز جو ہیں وہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون پہ لگاتے جا رہے ہیں آپ پاکستان پہ پارٹی پہ پی ڈی ایم کی ساری جماعت ہوئے آپ کرپشن پہ الزام لگاتے جا رہے ہیں پرائیم نیسٹر صاحب تو اگر آپ دیکھیں پرائیم نیسٹر صاحب تو آپ کی ناک کے نیچے جو کرپشن ہو رہی ہے اس کا ابھی تک کوئی صدہ باب نہیں ہوا جیسے یوٹلٹی سٹورز کی میں بات کرتا ہوں امات عزر صاحب آپ کے منسٹر ہیں چیر میں یوٹلٹی سٹورز جو ہیں وہ جناب وزیراعظم پاکستان کے دوست ہیں اور ایم ڈی صاحب جو ہیں وہ چیرمن صاحب کے دوست ہیں یہ پوری کی پوری جو کھیپ ہے وہ ایک جگہ پہ عربوں روپے کی جو کرپشن ہے وہ ثابت ہو گئی ہے اس کی اوپر رپورٹ آ چکی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کی اوپر بھی کوئی ایکشن لیں گے یا صرف اور صرف مولانا فضل اور ایمان صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیوز پارٹی کے اوپر ریفشن لیں گے یہ صرف اور صرف آپ کے لیے جو ٹارگٹ ہے وہ اپوزیشن ہے یا پھر باقی ادارے بھی ہیں ٹھیک ہے ملک مہربان صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا جی ناظرین آج ہمارے پرگرام میں ملک مہربان صاحب تھے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہے بہت اچھی گفتگو ہی ان سے بہت سارے ایشیوز پر ہم نے باتید کی ہے یقینا جو اسلامباد کی جوریزیکشن کا معاملہ ہے اسلامباد کے اندر جو مارکیٹس ہیں جو شاپس ہیں وہاں پر جو راولپنڈی کی انتظامیہ جو آکر ایکشن لیتی ہے تو یقینا یہ ایک بہت تشویشناک بات ہے اور یہ یقینا حیرت بھی حیرت میں ڈالنے والی بات ہے اور یہاں کی انتظامیہ کو کمیشنر کو یا چیف کمیشنر کو یا یہاں سے جو منتخب ایمینے ہیں صد عمر صاحب وزیر ہیں ان کو یقینا نوٹس لینا چاہیے اور اس بات کو کلیر کر دینا چاہیے کہ کون سا علاقہ جو ہے وہ اسلامباد کی جوریزیکشن ہے اور کون سا جو ہے وہ راولپنڈی کا ہے تو یہ ضرور تشویشناک معاملہ ہے اس پر لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے جو روزی روٹی کمانے والے افراز ہیں ان کو پریشانی ہو رہی ہے کاروباری حضرات کو پریشانی ہو رہی یقینا یہ پریشانی ختم ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ جو بنی گالا کے سامنے پنجاب سے بھر کے سے آئے ہوئے اسادزہ نے اپنے مطالبات کے لیے جو احتجاج کیا ان کا احتجاج کی بات ان کے سننے ان کے مطالبات ماننے کی تو دور کی بات ہے لیکن ان پر لاکھی چارج کیا گیا ان پر ڈنڈے برسائے گئے ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی یہ یقینا ایک عجیب قسم کا معاملہ ہے کہ یہ ماضی کی حکومتوں میں تو ہمیں اس طرح کا ہوتا ہوا نظر آتا تھا عمران خان تب کہتے تھے کہ نہیں جب ان کی حکومت آئے گی تو انصاف ہوگا ان کی حکومت آئے گی تو ریاست مدینہ کا نظام ہوگا لیکن یہ عجیب معاملہ ہمیں نظر آیا کہ وہ اسادزہ جو تعمیر کرتے ہیں ہمارے سامات کے جو آنے والے ہمارے جو بچے ہیں جن کو یہ ملک سنبھالنا ہوتا ہے ان کو وہ تعلیم دیتے ہیں ان کی حالت یہ ہو رہی ہے تو ان کے جو طلبہ ہیں ان پر کیا اثر پڑھ رہا ہوگا جب وہ ٹی وی سکرین پر بیٹھ کر اپنے ہی اسادزہ کو ڈنڈے کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے تو یہ یقیناً شرمناک عمل ہے اس پر بھی عمران خان صاحب کو ضرور سوچنا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ خان صاحب نے کچھ روز قبل ہی جس طرح کی چیزیں کی ہیں خاص طور پر جب ان سے پوچھا گیا کہ عمران خان صاحب دو لاکھ روپے آپ کی تنخواہ اور آپ کہتے ہیں کہ دو لاکھ میں آپ کا گزارہ نہیں ہوتا تو پھر وہ لوگ جن کی دس ہزار پندرہ ہزار اٹھارہ ہزار بلکہ کافی لوگ تو ہمارے ایسے ہیں جن کی اتنی بھی عام دنی نہیں ہیں تو ان کا اس مہگائی میں گزارہ کیسے ہوگا تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہمیں دولت بڑھانی ہوگی اپنے ملک کی دولت بڑھانی ہوگی تو انہوں نے کہا کہ جو پیٹ کے لیے پریشان ہیں تو وہ کیا مر جائے خودکشی کرے تو خان نے اس وقت ہسا بھی تھا اور میں نے سوچا کہ یہ ہماری سو ساماد کا یہ ہمارے پولیٹیکل نظام کا بہت بڑا عالمیہ ہے کہ وزیراعظم صاحب کے پاس یہ سوال کا جواب اور ہے ہی نہیں مطلب یہ کہ ان کی بات پر ہم نے عمل کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس بیرودگاری سے نجات ملے ہم چاہتے ہیں ہمیں غربت سے نجات ملے ہمیں مہگائی سے نجات ملے ہمیں ان بہرانوں سے نجات ملے تو پھر سکون ڈھوننا ہوگا اور سکون شاید قبر میں ملتا ہے تو میرے خیال میں یہ انتہائی افسوس ناج بات ہے یہ ملک عوام کا ہے عوام کی پیسوں پر چلتا ہے یہاں پر اشرا فیاء تو بڑے عائش اور آرام سے زندگی گزارتے ہیں حکمران تو بڑے بڑے بنگلوں میں بڑے بڑی گاریوں میں سفر کرتے ہیں لیکن اپنے ٹیکس کا پیسہ دینے والا عوام بھوک مر رہا ہے اور بہت سائے آج بھی بجلی گیس چینی آٹا اس سب کے لیے پریشان ہے یہ عوام تمہیں سمجھتا ہوں کہ اگر ریاست مدینہ میں بسترہ ہوا تو پھر نہ دن بدلے ہیں نہ حالات بدلے ہیں حالات سب پہ نظر اندر کی خبر